کیسا حسین بنایا ہوگا اللہ علیہ وسلم اس حسین کی بات اس حسین کی بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے جا رہے ہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے مچہ ملتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور اسے بوسا دیتے ہیں صحابہ اکرامہ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پھر کہا ہے پپڑے اس کے پہلے کچالے ہیں عجیب حال اکمی ہے یہ حجیب انترہ دعویعہ ہے اور آپ جو ہے Urm所有 انبیاء ہیں سینجید انبیاء ہیں آپ کے لیے اللہ نے پہلا فکم رایا ہے آپ کے لیے اللہ تعالی نے خود خدافہ repente پڑھ کرنا ہے جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں یعنیز اللہ اللہ نے کسی کو無قاتا نہیں کیے حضرت ابرہیم بھی آئے انہوں نے کہا اللہ تو راضی ہو جا حضرت آدم علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اللہ تو راضی ہو جا حضرت ابرہیم علیہ السلام آئے اللہ تو راضی ہو جا تیرا دھر بناتا ہوں اللہ تو راضی ہو جا اللہ میں اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو سنسان جگہ پر چھوڑ در آتا ہوں اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا حضرت عیوہ علیہ السلام بیماری میں بیماری میں پورا جسم ہے بیماری میں لاغر ہو رہا ہے زمان تک جب بیماری پنچتی ہے تب تب بھی حضرت یقوع حضرت عیوہ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا حضر یقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جاؤ حضر یقوب علیہ السلام سے آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام چھین لیا جاتا ہے انہوں میں دعو دیا جاتا ہے میسل کا شینشہ بنا دیا جاتا ہے حضر یقوب علیہ السلام کو خبر نہیں دی جاتی پر حضر یقوب علیہ السلام ایک ہجرے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جاؤ میرا یوسف چلا گیا ہے پر اللہ تو راضی ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو انکور پر آتے ہیں تورات لیتے ہیں اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تبلیغ درتے ہیں فیراؤں سے اپنی قوم کو نجات دلواتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کور عزیز ہو جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے بیدا ہوتے ہیں لوگوں کو تیم کی تبلیغ دیتے ہیں لوگوں کور لا الہ الا اللہ کور لا الہ الا اللہ پھر جب لوگ نہیں مانتے حتیٰ کہ آپ کو سوری پر چرہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کور عزیز ہو جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کو جھنے بنایا جاتا ہے پہلے آسمان کی سہر کروائی جاتی ہے دوسرے کی، تیسرے کی، پانچنے کی، چھٹے کی، ساتھرے کی حتیٰ کہ جنت کی سہر کروائی جاتی ہے جنت کی سہر کروائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے آئی دریس تیرے دل میں کیا ہے تو وہ عزد匪 علیہ السلام کیاتے ہیں اللہ تو راضی ہو جاؤ تو راضی ہو جاؤ عزد ذکریہ علیہ السلام جب آپ کو ایک دلوک disproportion کے اندر آرے کے ساتھ چیلایا جاتا ہے آرہ جب سر کے پاس آتا ہے تو عزدہ ذکریہ علیہ السلام سے جل کی قوادیت کہتی ہے تجھا جائے گا یا تجھا جیا ہوا اے عزد ذکریہ بخواہ کیا چاہت ہے عزد ذکریہ علیہ السلام نے بتایا ہوا لوگوں سنو میرے کو ٹون ہوں ہوتی ہے کو ہو جائے پر اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا حضرت علیہ السلام آتے ہیں لوگوں کو تبریک کرتے ہیں ساڑھے نو سو سال کا عرصہ بھیت جاتا ہے لوگوں آجو آجو اللہ وادہو ناشریک کی طرف آجو آجو حق کی طرف آجو پر حضرت علیہ السلام کی جب بات ماننے والے نہ بات مانی انہوں نے جب اللہ کا عذاب آن کو اچھا حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا ہوگا اے حضرت نور بتانا تیرے دل میں کیا آیا ہے تیرے دل میں کیا ہے کیا تمنا ہے تو حضرت نور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوگا اے اللہ تو راضی ہو جا ہمارے دل کی تمنا ہمارے دل کی خواہش اللہ تو راضی ہو جا غوث آئے کتب آئے عبدال آئے بڑے بڑے آئے سب ہی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا سب کے جائیں قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اعتز مبارکہ پر کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ نہیں کہا اللہ تو راضی جا ہو جا بلکہ یہاں پر قیدہ قانون بدل گیا یہاں پر قانون بدل گئے یہاں پر آ کر سب کچھ بدل گیا اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو پھیل کر فرماتے ہیں کہ اے جبریل جا میرے محبوب کے پاس چلا جا میرے محبوب کو میرا سلام بھی دے دے اور میرا پیغام بھی دے دے اللہ تیرا کیا پیغام ہے سلام دے دوں گا پیغام کیا ہے اللہ فرماتا ہے جبریل میرا جا کے میرے محبوب کو پیغام دینا کہ اللہ فرماتا ہے مولا صورتہ یوں کی کا رب کا فتر کا اے محبوب آدم نے کہا اللہ تو راضی ہو جا سارے نبیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تک سبی نے کہا اللہ تو راضی ہو جا قیامت تک آنے والے جتنے ولی ہوں گے روس ہو یا قتب ہو یا عبدال ہو چھوٹے ولی ہو یا بڑے ولی ہو متعقی ہو یا قریزگار ہو سجدہ کرنے والے ہو یا قیاموں میں کھڑے ہونے والے ہو یا رکووں میں چھکنے والے ہو یا سجدے میں نیازے چبین کو رگڑنے والے ہو یا قرآن کو سینے سے لگانے والے ہو یا مفتی ہو یا مفتقر ہو یا محدث ہو یا علامہ ہو یا کچھ ہو بڑے بڑے سارے یہ کہیں گے اللہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اے محبوب میں خدا ہو کر میں یہ کہتا ہوں کہ اے میرے محبوب تو راضی ہو جا اے میرے محبوب تو راضی ہو جا اے میرے محبوب تو راضی ہو جا ورہا سوپیو کی طرف دکا محبوب ہم آپ دعاں قریب اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ اکبر میں نے یہی کہا کہ آسمان کے فرشتے بھی آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر امام الامبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسین سے محبت کرنے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سبھی کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا اللہ نے کہا محبوب تو راضی ہو جا یا رسول اللہ آپ اس گلی میں آپ اس بکتانی جگہ پر کھیلتا ہوا یہ تو لڑکا ہے جس کے کپڑے دچنے کے ساتھ ہتھرے ہوئے ہیں یا رسول اللہ مٹی کے ساتھ دھرے ہوئے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کا بحثہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی شان آپ کی عزت آپ کا مقام اللہ نے قرآن براہ بنایا ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرسم فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ صحابہ اس لڑکے کو جو تم دیکھ رہے ہو تم اسے اس نظر سے دیکھ رہے ہو میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہو اس کے ساتھ میرا بیٹا حسین چل رہا تھا یہ حسین کے قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا جب میرا حسین آگے پڑ جاتا ہے یہ میرے حسین کے قدموں والی جھگا پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے مٹی کو اکٹھا کرتا ہے کبھی اپنے چہرے پہ لگاتا ہے کبھی اپنے سر پہ ڈالتا ہے کبھی اپنے سینے پہ لگاتا ہے محبت کرتا ہے محبتی کو اپنی آنکھوں میں سرنے کے قابل پر ڈال لیتا ہے تو جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو میں محمد اس حسین کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کیوں نہ کروں تو یہ محبت اعتقادہ یہ ہے اے صحابہ گواہ جاؤ میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور میں کر قیامت کے دن اللہ کی بازگاہ میں اس کے لیے سفانش کروں گا شواد کروں گا اللہ میری شواد کو قبول فرمائے گا میں اس بچے کو بھی جنت میں لے جاؤں گا اور اس کے والدین کو بھی اس کی وجہ سے جو اس نے میرے حسین سے محبت کی ہے میرے حسین کا دامر دامہ ہے میں اس کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی جنت میں لے گا اللہ حسین یہ وہ حسین جس کی محبت جس کا پیار محبوب اللہ نبیشن علیہ السلام نے بتا دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور میں نے کہہ سے جو اس کے لیے اب وقت میں سے جب دائم نتمہ وقت ہسین شتریع کی اس کے لیے اللہ علیہ السلام ہسین ہسین تک ہسيا خیش